فَاحْ يَنَا وَجَالْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسَ اَوَ مَنْ كَانَا آیا وہ شخص کانمیتاً جو کفر کے موت کا مردہ تھا اللہ کریم ایمان والوں کو زندہ کے دیتا ہے اور کافر کو مردہ کے دیتا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے وہ علایت حاصل نہیں کر دی جو اس کو زندگی دے دی تو یہاں سے علماء نے نتیجہ نکال دیا ہے کہ سارے ایمان والے زندے اللہ کی نظر میں اور سارے کفر والے اللہ کی نظر میں مردوں جیسے ہیں جس طرح مردہ کی کام کا نہیں کافر بھی اللہ کے ہاں کی کام کا نہیں ٹریس کرنا ہے انہیں اوہ من کانمیتاً آیا وہ شخص کانمیتاً جو مردہ کفر کے موت سے فاہینا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ایمان کی نور اور زندگی دے کر و جعلنا لہو نوراً یمشی بے فننا سے و جعلنا اور پیدا کر دیا ہم نے اس کے لئے نوراً روشنی یمشی بے فننا سے کہ وہ چلتا پرتا ہے اسی روشنی کے حوالے سے فننا سے انسانوں کے درمیان تو ایک جانب احسل ہو ایک جانب احسل جو نور ساتھ لیے چلتے پرتے ہیں جو نور اور لائٹ ساتھ لیے ہاں چلتے پرتے ہیں و جعلنا لہو نوراً یمشی بے فننا مین کہ وہ ذاتی طور پر تو زندہ ہے لیکن اسی نور کو وہ لے کے انسانوں کے درمیان چلتا پرتا ہے مین اوروں کو بھی وہ لائٹ تقسیم کر رہا ہے اوروں کو بھی وہ لائٹ تقسیم کر رہا ہے دعوت کا کام چلا رہا ہے کاثر کو بھی دعوت دے رہا ہے مسلمان کو بھی صالح عمال کی دعوت دے رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا ایک جانب احسل ہو اور دوسری جانب کمن مسلہ آیا ہے یہ کمن مسلہ فی الظلمات آیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح فی الظلمات جو اتھا گیرائیوں میں اور اندیروں میں بٹکا ہوا ہے لے سب خارج منحا کے اس سے نکلنے کا تصور بھی نہیں اس کے لئے تو کیا یہ گروہ اور وہ گروہ اللہ کریم فرماتے ہیں they are equal they are equal that will be totally ingested if you are of the view they are much more better than these people صحیح بعض دن میں آ رہی ہے کہ نہیں بعض دن میں اب جن کی خام خیالی ہو تو وہ کہے دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ لوگ ہمارے مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو یا خدا کا خوف کرو مسلمان گناہگار ہوگا بہت ساری گناہ کرتا رہے گا وہ طرح گناہ لیکن اس کے پاس ایمان والی لائٹ موجود ہے شاہے وہ دہکتی ہوئی آگ کی طرح ہو تھوڑا تھوڑا نظر لیکن لائٹ موجود ہے کسی وقت اگر اس پہ تیز جون کا ہوا کا آ جائے گا تو وہ بڑک اٹھے گا اور یہاں دوسرے سے انہوں نے تھیل ہی نہیں ڈالا صحیح تو اچھی گاڑی ہے ٹک ٹک گاڑی ہے اس کا یعنی انجن بھی ٹک ٹک ہے اور اسی کا کیا ہے یا یہ کہہ دے کہ اس کی باڑی بلکہ ٹک ٹک ہے اس کی سیرنگ بھی بلکہ ٹک ٹک ہے اور سیڈ تو ایسے اور رنگ اور پتہ نہیں کہ آدمی دیکھ کے پانی پانی ہو جائے لیکن سرے سے اندر انجن نہیں تو کس کانکہ اور اس کے مقابلے میں یہ ہمارے جانرے ساتھ کی چھوڑی تھی گاڑی آپ کی گاڑی کی تو وہ توہین نہیں کر رہا چھوڑی تھی گاڑی ہے جو ظاہر نکمے کوئی اچھی معلوم نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر انجن ہے اور تیل بھی ہے اور اگر آپ اس طرح ٹھان کرنے تو ابھی دون جائے گا تو آپ کمپیر کرنے کونسی گاڑی اچھی ہے جس کی سیٹس بہت بہترین اور جس کی بھاڑی بھی چھمکتی دمکتی ہے مرسیڈیز واری ہے بھئی اندر انجن نہیں ہے کس کام کا ایک دانچہ کڑا ہوا ہے تو اللہ کریم نے یہاں مثال دے دی کہ مسلمان جو بھی ہو اس کے پاس ایک لائٹ ہے ایمان والی لائٹ جو میں نے اس کے قلب و دماغ میں ڈال دی ہے اس کے عمال بہت گڑھ بڑھ ہوں گے کبھی تو جونکہ آ جائے گا نہیں یہ مٹی بڑی درخیض ہے ساکھیں ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی درخیض ہے ساکھیں نہیں ہے نا امید اقبال ویسے یہ بھی کمال کے آدمی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے تو مسلمان کشت ویران ہیں لیکن جو اصل مٹی ان کی ہے وہ ہے درخیض کہ ایمان والی مٹی وہاں موجود ہے ذرا نہ ہو انہیں ذرا سے چھڑکا ہو چاہیے تو یہ مٹی بڑی درخیض ہے ساکھیں اور دے دیا ہم نے ان کو روشنی یمشی بھی فنہ سے جو چلتا رہتا ہے اسی روشنی کے سارے انسانوں کے درمیان یا روشنی کے حوالے سے انسانوں کے درمیان کہ وہ اسی لائف کی طرف اوروں کو بھی دعوت دے رہا ہے تو اب یہاں سے یہ نکتہ علماء نے پک کر دیا دیکھئے کہ اللہ کریم نے بریکٹ نہیں لگایا کہ او من کانا میتن نیچے آیت میں دیکھیں او من کانا میتن فاہینا کہ جو کفر کا مردہ تھا اور ہم نے اسے ایمان کی زندگی لے لی تو اسی پر اللہ نے کفا نہیں کیا بلکہ پیچھے کے لی کہ جنہیں ہم ایمان کی لائف دے رہتے ہیں اس کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ اس لائف کو لے کر انسانوں کے پاس جائیں اس لائف کو لے کر انسانوں کے اگر وہ نہیں جاتا تو اسی نیچے وہ جنہیں اس کا تقاضی پورا نکل کر رہا ہے کہ اللہ نے جو اسے بلیس کر دیا ہے وہ اس بلیسنگ کی پاسداری نہیں کر رہا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں ایک ساتھ ایکول ہیں عجیب بات ہے چھ نسبت خاکرہ با عالم پاس کمپیریزن کا کوئی تصور ہی نہیں اس کا فیلڈ وہ اندھیروں والا فیلڈ اس کا بیدار تو کی والا میدان تو میدان کی دونوں کے مختلفے کمپیریزن تو تب ہوتا ہے جب میدان تو کمت کمیں کو آپ انجنئر اور ڈاکٹر کا تو معاظنہ نہیں کروا دکھیں انجنئر کا انجنئر سے معاظنہ کریں گے کہ یہ انجنئر اس کے مقابلے میں انجنئر کا ڈاکٹر سے کیوں مقابلہ نہیں کرتا فیلڈ مختلف ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والا فیلڈ یہ علاہ دا اور اندھیروں والا فیلڈ اللہ کریم فرماتے بجائز کے کہ آپ کمپیریزن کرواتے رہے سیڈی مختلف کذالک زوین لِلکافرین اسی طرح کذالک زوین لِلکافرین اسی طرح خوبصورت بنا دیا جیائے لِلکافرین کافروں کے لیے ما کانو یا منون وہ چیز جو اس کا وہ عمل کرتے ہیں جبکہ وہ ایمان والی لائٹ رکھتے ہیں تو وہ اپنے کو پریارٹی دے رہتے ہیں کردار کے حوالے سے ہمارا کردار دیکھ اور مسلمانوں کا کردار ہم کہتے ہیں ہمارا عقودہ دیکھیں اور اپنا عقودہ دیکھیں مولانا پالنپوری سانوطاللہ علی نے مولانا محمد مرساہ پالنپوری رحمتاللہ علی نے بیان میں کہ یہ کیجی میں امریکہ گیا تھا اللہ رہاں فرمائے بڑے والی عدی آپ نے دیکھ لیا تھا مولانا مرساہ ہم نے دیکھ لیا تھا اور بیان بھی سن لیا ہے کیسے تھے ہیں آپ کے پاس یہ تو پھر غلطی ہو گئی تو مولانا پالن پوری رحمت اللہ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ذہن دے لیا جس طرح اس آدمی کے ذہن میں باتیں القاہ ہوتی کہ وہ بیان کے لیے بھیٹ جاتے ہیں ایک بار رائیوینڈ میں اعلان ہو جائے کہ مولانا کے علماء پروفیسر ایڈکیٹر طبقہ اور سٹوڈنٹ ان کے لیے وہاں پنڈال میں انتظام ہیں تبدیل میں تو ہی نہیں ہوتا کہ فلان حضرت شیخ حدیث مولانا فلان صاحب کتاب فرمائیں گے وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بھائی نام لینے کی کیا ضرورت ہے بہت ہی اہمیت کو دیکھئے اگر نام لیا جائے تو اس میں سے آپ کی شخصیت وہ سن رہے ہیں نہیں آپ بات کو سنیں اس کو نہ سنیں کہ کون کہہ رہا ہے اس لئے وہاں کسی کو پتہ نہیں رکھتا کون ہے کون کہہ اور جب ایک شخصیت اتنی عبر جائے بیان کے حوالے سے تو وہ انہیں پیچھے لے جلتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے ایمان کا بیڑا غر کھو رہا ہے وہ آپ کی شخصیت کے ذرے ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں بلکہ وہ خود کے ذات آئے ہیں کہ میں ذکر ذکر کے لیے پیچھے بیٹھ جاؤں گا میں نے بیان نہیں کرنا وہ بیان ہی نہیں کرنا کہ بھائی یہ لوگ جو لاکم کی تعداد میں آگئے ہیں اپنے گربار کو چھوڑ کر ان کے تو ایمان کا بیڑا غر کھو رہا ہے کہ یہ میرے لیے آئے ہیں یہ میرے بیان سننے کے لیے آئے ہیں بھائی اللہ والی بات ہے بات تو ساروں کی ایک ہے چون علاہ دا علاہ دا ہوگا صحیح تو مولانا وہ یہ انڈرسورٹ تھا کہ اتنے ایڈوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو بیان یقیناً مولانا کہا ہوگا تو جب بیٹھ گئے ہم وہاں تو مولانا جب بیٹھ گئے کرسی پر تو اس نے جو نظر دوڑائی نا ایڈوکیٹڈ طبقہ ہیں عام لوگ ہیں سادے اور یہاں کے بیٹھ گئے ہیں تو مولانا نے بیان شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ میرے بھائی جن لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ علماء کے زمرے سے ہیں یا طلباء کے زمرے سے ہیں یا ایڈوکیٹڈ فیڈ میں ان کا تعلق ہے تو ان کے لیے عمومی پینڈال میں بیان کا انتظام ہے وہ برہ محربانی محسوس کیے بغیر عمومی پینڈال میں کھلے جائیں لیکن لوگ تصمت نہیں ہوئے تو مولانا نے پھر جیب بات کی اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے آپ بڑے فالے اور نیک لوگ ہیں آپ کے دن میں یہ بات ہے کہ بھئی اللہ کی بات ہے چاہے عمومی پینڈال میں سنی جائے یا خصوصی پینڈال میں سنی جائے تو اس میں کیا فرق ہے ہم بھی اللہ کی بات سنیں گے اس نے کہا کہ بات اسی سے مجھے انکار نہیں لیکن میں جو ہوا بروا رہا ہوں وہ ٹریکٹر کے ٹیوب میں بروا رہا ہوں عجیب بات کیا کرتے تھے عجیب بات وہ کہتا تھے کہ اللہ کریم نے انسان کو ایک جسد خا کی دیا ہے اس کے اندر ایک نورانی قسم کی مخلوق روح کے نام سے ڈال دی اب یہ جو آپ کا بدن ہے یہ ہے سواری اور آپ کا روح اس کے اوپر سوار ہے اب سواری کتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے روح کو بھی اتنا مضبوط کرنا چاہیے ادروائی وہ سواری پر ٹک نہ سکے گا اور گر جائے گا بیمار رہے گا ہر وقت خطرے میں رہے گا ڈسٹرب رہے گا کنفیوز رہے گا اتمینان نصیب نہیں ہوگی اسے تو اس نے کہا کہ صبح صویر آدمی اٹھ کر تو اس نے کہا کہ بابو لوگ اسے بیڈ ٹائم پی یا بیڈ ٹی کہا کرتے ہیں اور جماعت والے اسے تحجد والی چاہیے دیتے ہیں جو صبح کے آزان سے پہلی پی جاتی ہے تو ایک پیالی آپ چاہیے پی لیتے ہیں بابو لوگوں کی بیٹتی اور جماعت والوں کی تحجد والی چاہیے اور پھر آپ صبح کی نماز پڑھ کر ایک پیالی اور پی لیتے ہیں پھر آپ اشراق کے انتظار میں رہتے ہیں اشراق اگر آپ نے پڑھی نہ پڑھی تو پھر بھی آپ ناشتہ کر جاتے ہیں اور برپور ناشتہ جس میں انڈے بھی ہوتے ہیں کچھ توڑا سا شہد بھی ہوتا ہے کچھ آپ دودھ بھی پی لیتے ہیں ایک دو پیالی چھائی کی بھی ہو جاتی ہے ایک پراتا بھی ہو جاتا ہے یہ سارے آپ کے جسد خاکی کی خدمتیں ہیں اور پھر جب آپ دفتر چلے جائیں تو دودھ بجے آپ پھر ایک پیالی چھائی کی اور دو بسکٹ لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد لنچ کرتے ہیں اور دفتر سے نکلنے سے پہلے آپ پھر ایک پیالی چھائی کی لے لیتے ہیں گر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے سوٹ کو تبدیل کرتے ہوئے باتروم میں چلے جاتے ہیں اور بی بی صاحبہ وہ آپ کے لیے ایک پیالی گرم گرم چھائی کی بنا دیتی ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے آپ پھر پی لیتے ہیں بعد میں پھر ڈینر ٹائم ہوتا ہے تو آپ ڈینر کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ٹی وی دیکھنے میں ڈائننگ روم میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں بچوں سمیت ٹی وی دیکھ لیتے ہیں جب بیٹھتے جانے کا وقت ہو تو اس نے کہا کہ پٹان لوگ وہاں قاوا پی لیتے ہیں ہم یہاں کوئی دودھ پی لیتے ہیں اس میں شہد ڈال کے یا ایک پیالی چھائی کی ہو جاتی ہے اب صبح سے آپ نے دیکھ لیا کہ سات بار آپ نے اپنے جسے کی خدمت کانٹینی اس لیے کر دی تو جسہ تو فربہ ہو گیا توانہ ہو گیا ساقتور ہو گیا سواری بڑی مضبوط ہے گوڑا وہ بڑا مضبوط ہے اب اگر آپ روح کی خدمت نہ کر گئے روح کو آپ نے نمازوں کی غزہ نہ دی نوافر کی غزہ نہ دی تلاوت کی غزہ نہ دی اعمالِ صالحہ کی غزہ نہ دی تو وہ کمزور اور نصیب ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کنفیو درے گا کہ ابھی گروں گا اور ابھی گروں گا اور ابھی گروں گا اس لیے اس لیے تو روح کو اتمنان نصیب نہیں ہوتا بڑے واجیب پلسکیانہ تو وہ میں کہہ رہا تھا اس نے ایک بار کہہ لیا کہ میں امریکہ گیا تھا اجتماع کے لیے اس نے کہا کہ امریکہ کا بڑا ذکر سنتا تھا کہ امریکہ اور امریکہ اور پالو کرنا چاہیے اور پالو کرنا چاہیے اور پالو اس نے کہا اس لیے کہ عقائد کی اہمیت ہمارے ذہن میں رہی نہیں نہ شرعی عامال کی اہمیت ہمارے ذہن میں رہی انہوں نے کہا مادی ترقی ہمارے اوپر اتنا غلبہ کرتی کہ جو لوگ مادیات میں آگے نکل چکے ہیں ہم ان کے مقتدی بن چکے ہیں اور اقتداء کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا عجیب بات ہے اللہ کریم فرماتے ہیں تکوینی مسائل اسے کیا کہتے ہیں تکوینی مسائل وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے فِيْكُلِّ قَرِيَةٍ ہر گاؤں قصبے اور شار میں اکابر مجرمیہ قریا قریا کا اطلاع عموماً تو ہوتا ہے گاؤں پر لیکن قصبہ اور سٹی اور ٹاؤن اور ریاست اور صوبہ اور سب کچھ مرالیہ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا فِيْكُلِّ قَرِيَةٍ اکابر مجرمیہ اور اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں فِيْكُلِّ قَرِيَةٍ ہر ایک ریجن میں ہر ایک گاؤں قصبے اور سٹی میں اکابرہ مجرمیہ ان کے بڑے لوگ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا اس طرح ہم بنا دیتے ہیں فِيْكُلِّ قَرِيَةٍ ہر ایک گاؤں ساؤن اور سٹی میں اکابرہ مجرمیہ مجرمیہ اکابرہ قصبے کے اور لوکریٹی کے اور ریجن کے اور سٹیٹ کے جو سب سے بڑھ کر مجرم ہو جاتے ہیں جو سب سے بڑھ کر مجرم تو اکابرہ ان کو ہمرو عصا بنا دیتے ہیں سردار بنا دیتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے یہ اللہ کے عذاب دینے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو مجرم ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي قُلْ لِي قَرْيَتِن لَقَابِرَ مُجْرِمِيَا اسے طرح ہم بنا دیتے ہیں فِي قُلْ لِي قَرْيَتِن ہر سٹی اور ہر گاؤں میں اکابرہ مجرمیہ اس سٹی کے مجرموں کو وہاں کے رؤساء اور سردار لِيَمْكُرُو فِيَا تاکہ وہ وہاں پلیننگ کرتے رہیں شیطانت کی پلیننگ وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِأَنفُسِم اور وہ یہ تدبیر نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے لئے وَمَا يَشْغُرُونَ اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ انجام اس قسم کے تدبیروں کا کیا ہوگا تو تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی تدبیر ساری تباہی کے باعث ہوتے ہیں لیکن جو نیچے دوب ہوتے ہیں وہ ان کے زد میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ان اکابر اور روحصہ کو سپورٹ دیتے رہے ہیں دوسری جگہ اس کی تائید اس کی تائید غالباً وہ بھی سورہ انعام ہی میں ہیں کاری صاحب پنے کیرامدس سے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ اَعْلَا أَنْ يَبْغَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَعْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُزِيقَ بَعْذَكُمْ 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 آیت نمبر سکسٹی فائر قُلْ هُوَ الْقَادِرُ آیت نمبر سکسٹی فائر سورہ انعام دیکھ لیا شاید آپ والے میں سکسٹی فور ہوگا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ اَعْلَا يَبْسَ عَلَيْكُمْ آپ تو پھیرے والا ہنسہ شمار نہیں کرتے سکسٹی فائر ہے سکسٹی فور کے ہنسے کے بعد سکی بھو رہا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ آپ کے دیجئے ہوا وَيْا اللَّهَ تَعْلَى الْقَادِرُ وہ قدرت رکھنے والا ہے حَلَاءً اس بات پر یبخصادے کم کہ بجوادے آپ کے اوپر حضاباً بہت بڑی حضاب مِن فوقِ کم اوپر کی جانب سے او منتاتِ ارجُلے کم یا نیچے کی جانب سے او یلبِ سکم شیحن یا آپ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دے وَيُزِيقَ بَادَكُم بَاسَ بَاد اور چکائے آپ میں سے ایک دوسرے کو دوسرے کی سکا لی ایک دوسرے کو دوسروں کے ہاتھ عذاب کا نشانہ بنا جائے تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی مِن فوقِ کم اوپر سے عذاب بہت ساری قوہوں پر اوپر سے عذاب آ گیا او منتحتِ ارجُلے کم نیچے والی عذاب بہت ساری قوہوں پر نیچے والی عذاب آ گئی یا آپ کے گروہی اختلافات میں اتنے بڑا دوں گا وَيُزِيقَ بَادَكُم بَاسَ بَاد کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے فَرْنَتِن جس پر جس پر یہ جو مر رہے ہیں اور مروا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا کسی ہم کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کسی ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا یعنی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کسی کو پتہ نہیں اس لئے تو جب پکلا جاتا ہے کھالا ہم انہا اور پتہ نہیں کیا وہ دوسرا پکا ہے وہ تو تین سو سی بھی آگے جا چکا ہے ہاں اخبار میں آیا کہ اس نے اتنے کا اعتراف کر دیا ہے کہ میں نے اتنے مروا دیئے ہیں بم میں اتنے مروا دیئے اور بس میں اتنے مروا دیئے اور سنا اب ان خدا کے بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں مروا ہے جو مرے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں جو مروا تھے ہیں ان کو بھی سبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر ایک دور آنے والا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دو لکھنے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ جی مقتول کیوں انہوں نے کہا کہ یہ نقاتل کستہ تو وہ قاتل کر دے دا اور جفت فرماتیں یہ تو جس کی گولی پہلی چل پڑی تو وہ کامیاب ہو گیا تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں رئیس المفترین مفترین کے صدا اس سے حضرت عکرمہ جو اس کے لازم ملازم شاگرد ہیں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی نے پوچھ لیا کہ جی اس آیت کا ذرا تحقیقی مفہوم اس آیت کا تحقیقی مفہوم نے کہا کہ ایک ظاہری مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل آیت وَإِنَّ لِكُلِّ آیتٍ ظَهْرًا وَبَطْنًا اللہ کریم کے ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم اور ایک ہیڈن مفہوم باطنی مفہوم تو فرمایا ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ اوپر سے عذاب آ جائے گا پتر برسیں گے جس طرح قومی نوح کے برسے پار اگزام پر نیکے سے آ جائے گا جس طرح قارون دنس گیا یعنی کہ اسے پانی آ کر انہوں نے قومی نوح کو غرق کر دیا صحیح اور اس نے کہا کہ تحقیقی مفہوم مِن فوقِكُم کہ آپ کے اوپر مسلط کر دے عذاب اوپر سے بِتَسَلُّطِ الْحُکَّامِ الظَّلَمَا کہ آپ کے حکمران ظالم بن جائیں گے آپ کے حکمران ظالم بن جائیں گے او من تحتِ ارجُلِكُم بِتَسَلُّطِ الْعَوَاءَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیَعَا یا آپ کے درمیان سیکٹیرین بنیادوں پہ یا ریجن کی بنیادوں پہ ایسے اختلافات اور گروہی تاثبات پیدا کروں گا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ 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 کہ آپ ایک دوسرے کو مزا چکائیں گے تو واقعی مزا چکاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو بوری میں بند کر کے پینک دیتے ہیں کیوں؟ فتہ ہی نہیں لگا اللہ اکبر انما لاللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُمْ نہیں انسانوں کو جس انداز سے بوری میں بند کر کے پھر گولی مار دیتے ہیں گولی یہاں گولی بھی نہیں گولی یہاں مار دیتے ہیں اور اس کے آزا کٹ کٹ کر پھر گولی بھی بعد میں مار دیتے ہیں زبانیں کٹ کر بلکہ ایک بار اخبار میں آیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی خاتون کے سینے کٹ کر پھر اسے حلق کر دیا یہ کوئی انسانیت نہیں اس کی کوئی ویڈیو وہاں دیتے ہیں اللہ اس ویڈیو کو دیکھنا بھی کوئی سنگ دل آدمی ہی دیکھ سکتا ہے کوئی سنگ دل آدمی ہی دیکھ سکتا ہے میں تو جس فار نتنگ اگر کسی آدمی کو آدمی تو کیا کسی شاید رحمت اللالے نے اپنے لشکر سے ایک انتہائی اہم جنرل کو صرف اس منیاد پہ نکال دیا تھا اس کے سارے جہاد کو اس نے قراب کر دیا تھا کہ آپ سکوں کے خلاب جتنے سارے لڑے اب عمر بر آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے کر آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے حالانکہ اس نے جان جوکوں میں ڈال کر سید آمد شعید اور شاید اسمائل شعید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سکوں اور رنجید سنگ کے خلاب زبردست جہاد لڑی زبردست جہاد لڑی لیکن اس آدمی نے ایک بار پتہ نہیں اسے کیا ہو جیا ایک کتہ دول رہا تھا اور اس نے اس کو تیر مارا اس کو تیر مارا اور وہ تیر اس کے سر میں جا رہا اور وہ تاؤں 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 کرتا رہا اور کیختا اور حضرت سید آمد شعید رحمت اللہ علیہ اس میں غصے ہو گئے کہ آپ اسے باہر ہو گئے کہ ارے بھائی اس کتے نے آپ کا چھیا بگاڑا تھا یہ اللہ کی مخلوق اگر اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے کہ آپ کو کس جرم میں اس خدا کے بلدے نے تیر مارا تھا اور اس نے کہا کہ ابھی ہی بس پر اٹھا کے چلے جاؤ اس نے بہت سارے جرم کے لئے اس نے کہا کہ میرا جرم توڑا کیا ہے خدا کا جرم کیا ہے اللہ صحیح معافی مانگ کر آئے اور حضرت سید صحیح رحمت اللہ علیہ اور شاید صحیح دونوں وہ کتے کے پیچھے دوڑتے رہے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ڈالے وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑے کہ اس کتے کو پکڑ کر اس کی مرہم پٹی کرائی جائے وہ بھالا کوڑ کی قریب پہاڑوں میں دوڑتے رہے تا آکے وہ کتے کو پکڑا اور کتے کو لے آئے اس کا تیر نکال دیا اور جو ان کے ساتھ جرہ سے اس جرہ سے کہہ دیا کہ بھائی اس کے لئے آپ مرہم پٹی کا انتظام کر دی اور اپنے ٹینٹ میں سلا دیا اس کتے کو اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا تو سید صاحب اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ خدا وندہ سابقہ اقوام کو آپ نے عمومی عذاب کے ذریعے مروایا سابقہ امتوں کو آپ نے عمومی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا میری امت کو بچائے تو اللہ کریم نے کہے دیا فعل تو یا محمد میں نے اسے کر دیا دن منظور کر دیا میں نے کہا خدا وندہ میرے امت کے چہرے اجتماعی طور پر نہ دکھنے جس طرح آپ نے قوم دعوت کے چہرے بگاڑ کر ان کو خنزیر بنا دیا تھا اور امت عیسیٰ کے چہرے بگاڑ کر آپ نے انہیں بندر بنا دیا تھا تو خدا وندہ میرے امت پر عمومی انداز سے یہ عذاب نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریئر کیسے جس طرح ہوتے جائیں گے جس طرح آپ باگے بڑھتے جائیں گے اس لئے کہ واقعات ان عذابوں کے امثال آپ کو ملتے جائیں گے لیکن کسی خطے میں کسی قوم کو اللہ نے اجتماعی طور پر زلزلے سے تباہ کر دیا تو آپ کا کوئی خطہ زلزلے سے تباہ ہوگی لیکن اجتماعی امت وہ زلزلے سے تباہ نہیں ہوگی بہت سارے قوموں کو سارے کے سارے قوم کو اللہ نے دنسا دیا تو آپ کا کوئی کارمر بھی دنس جائے گا لوگوں سمیت لیکن اجتماعی طور پر پوری امت کو اللہ دنسائے گا نہیں صحیح تو میں نے کہا کہ خداوندہ اجتماعی مسخ اور ڈسفگریشن نہ ہو تو اللہ کریم نے فرمایا دن یہ بھی ہوگیا اور پھر میں نے کہا کہ اوہ خداوندہ میرے امت کے اندر گروہی تاثبات ایسے نہ بڑھیں کہ ایک دوسرے کو ختل کرتے رہیں تو اللہ کریم نے فرمایا تین ہی طریقے ہیں آزاد کے جب دو دن تھے تو میرا قانون میں تو توٹلی قانون کو توڑھرا نہیں کرتا جاعتم آیتن آجاتی ہے ان کے پاس کوئی آیت آیتن کوئی آیت قرآن کریم کا اور قرآن کریم کی ہر ایک آیت رسول پاک کا موجبہ ہے میں تدارو جی میں ہم نے یہ بات کر دی کہ قرآن کریم کی ہر آیت رسول پاک کا وَإِذَا جَاتْهُمْ آیتٌ اور جب آجاتی ہے ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت قَالُو تو وہ قیدتے ہیں لَنُّ وَمِنَا ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس کو حتی نوتا تا آکے ہمیں دیا جائے بِسْلَمَا اُوْتِيَ رُسُنُ اللَّهِ ان موجبوں کے مشابے موجبے جو سابقہ انبیاء کو دیئے گئے تھے آپ ہمیں الفاتی حیرہ تیری سے گمرا کرنا چاہتے ہیں نہ تو آپ صالح کی سرہ کسی پہاڑی سے پرگننٹ اونٹنی نکالتے ہیں نہ آپ اپنی چڑی کو حضرت موتا کے سام کی طرح سام بنا دیں صحیح لوگ اپنے ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں قادومین قریب ہو گئے ہیں قریب ان ایسنس کہ یہ اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں کس سلسلے میں لَيَفْتِنُونَكَ غَنِ اللَّذِي أَوْحِنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ کو ڈائے وٹ کر سکیں اور ڈیویئر کر سکیں غَنِ اللَّذِي اس قرآن سے اوحِنَا إِلَيْكَ جو ہم نے بجوا دیا ہے آپ کو لِتَفْسَرِيَ غَلَيْنَا تاکہ آپ ہمارے کو اٹریبیوٹ کر سکیں غیر و قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات آپ سے یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ توڑا بہت کمپرومائز کر کے کوئی دوسری بات کہہ دیں اور کہیں کہ یہ بھی اللہ کی بات توڑی بہت گنجائش نکالیں کیا کہہ دیئے ہیں توڑی بہت گنجائش تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے تھے کہ آپ توڑی بہت گنجائش نکالیں وَإِذَلَّتْتَخَذُكَ خَلِيلًا اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے پھر دشمنی ختم کرنیں گے لیکن آپ کیوں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں گنجائش کیوں نکالتے نہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے وَلَوْلَا أَنْسَبْتْنَا کَا اور اگر ہم آپ کو استقامت اور استقام نہ دیتے لَقَدْكِتَّا تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَنْ قَلِيلًا تو آپ بھی توڑے بہت انہی کی جانب انکلائن اور ڈیکلائن ہو جاتے ہیں آپ بھی توڑا بہت ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو ہم آپ کو پک رہے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ کہ نہیں there will be no any compromise بعض ذہن میں آ رہی کیونکہ انسان اگر اللہ کی تائیس پیچھے نہ ہو تو انسان تو بھگر جاتا ہے کیوں اور جب پوری کی پوری سوسائٹی چاہے چودی صاحب جیسا مضبوط انسان ہی کیوں لیکن پوری کی پوری سوسائٹی مخالفت میں بس لوگ چھوڑ دیں جو کچھ کرتے ہیں کر دیں لیکن جب اللہ کی تائیس ہو تو چودی صاحب چھٹ جاتا ہے بس بات یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ اگر ہم آپ کو استقامت نہ دے دے تو آپ بھی انکلائن ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم نے وارنگ دے دی کہ پھر نتیجہ آپ کو معلوم ہے اور پھر ہم آپ کو چکا دیتے دنیاوی زندگی میں عذاب کا مزہ اور موت کے بعد عذاب کا مزہ پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر بھی نہ ڈون پاتے اور یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں من الارضے تاکہ آپ کے جڑے اکار دیں مکہ والی زمین سے تاکہ آپ کی جڑے اکار دیں مکہ والی زمین سے تب ہی تو آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ وڑا رہے ہیں اب بلال کو جو انگاروں پر اکار آہے کسی ہے تاکہ لوگ آپ سے مکر جائیں اور آپ کے لئے یہاں تل درنے کی جگہ نہ رہے یا آپ سے لوگوں کو تھوڑنا چاہتے ہیں وَإِنْ قَادُ لَيَسْتَفِذْنُنَكَ تو اگر لیڈنگ پرسنلیٹی سے لوگ چھوٹ جائیں تو وہ لیڈنگی کس پر کرے گا پھر وہ خود بخود لیڈنگی چھوڑ دیتا ہے پھلا نے ریزائن کر دیا کیا کر دیا بس ریزائن کرے وَإِنْ قَادُ لَيَسْتَفِذْنُنَكَ اور تاکہ قَادُو وہ ایڑی چھوٹی کازو لگا دیتے ہیں لَيَسْتَفِذْنُنَكَ من الارض تاکہ اکھاڑے آپ کو مکہ کی سرزمین سے لے اخرجوکا منہا اور نکال سکیں آپ کو اس سے وَإِذَا اللَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ اور اگر نکالا آپ کو جس دن بھی آپ کو نکالا تو نتیجہ وَإِذَا اللَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ پھر یہ وقت نہ گزار سکیں گے آپ کے بعد مکہ معظمے میں امن سے اللہ قلیلا مگر بہت توڑی مدد کے لیے بہت توڑی پھر آپ کی لانچن ہوں گی اور آپ کے عساکر ہوں گے اور پھر حملے ہوں گے پھر ان کا جینا دو بر ہو جائے گا شام سے کسی قاسلے کو یہاں آمانت سے نہیں پہنچا سکیں گے اور یہ عذاب کا ایک اندار تھا جو اللہ نے اہل مکہ کو دینا شروع کر دیا سنت من قد ارسلنا اور اللہ کریم نے فرمائے کہ یہ میرا پرانا طریقہ ہے کہ جب میرے جانے بلانے والے آدمی کی دل اتنی دکائی جائے کہ اسے وطن سے بھی نکالا جائے تو پھر ہم اپنا طریقہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں سنت من قد ارسلنا یہ طریقہ ہے ان لوگوں کی عوارے سے جنہیں ہم نے بجوایا تا قبل لکا آپ سے پیلے میں رسلنا ہمارے پیغمبروں میں سے جب میں نے بابل والوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ابراہیم کو نکال دیا وہاں سے جب میں نے قرآن قوم نوت کو ہلاک کرنا چاہا تو حضرت نوت کو نکال دیا صدوم سے جب میں نے قوم نوح کو ہلاک کرنا چاہا تو نوح علیہ السلام کو کسی میں سوار کر کے نکال دیا جب میں نے اہل مدین کو ہلاک کرنا چاہا تو صحیب کو نکال دیا انہی لوگوں نے اس کا جینہ دو بھر کر دیا وہ نکل گیا لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تقریلی فیصلہ یہ تھا کہ یہ نکلیں اور بعد میں ان کا بیڑا گاک ہو جائے تو جس دن بھی آپ کو نکالیں تو ہم اپنا طریقہ پھر اپلائی کر جائیں گے چوری صاحب اب قرآن کریم پر آپ کا ایمان پختہ ہوتا رہا ہے کہ نہیں ضرور وہ ہمارے جب حجرت کے بعد پھر کیا ہوں تو ظلمہ ہے بھی ہے حجرت کے بعد کیا ظلمہ ہے مکہ والوں بس ایک سالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے جو شروع کر دیا تو فتح مکہ پہ جا کے وہ ختم ہو گیا سنت من قد ارسلنا قبل کمی رسولنا یہ ہمارا طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہمارا طریقہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے بجوا دیئے تھے آپ سے پہلے مرسلنا اپنے رسولوں میں سے وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور آپ کبھی نہ پائیں گے ہمارے سنت اور طریقے کے لئے ڈائیورشن یعنی ہماری طریقے میں کبھی ڈائیورشن نہیں آتی اقمِس سوالاتا اب رسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ پھوڑے جا رہے تھے آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تک میں آپ کے نکلنے کا حکم نہ دوں آپ کو تو تب ہی تک آپ نے کمیٹمنٹ کرنا ہے نمازوں کے ساتھ بس بندگی ہی کرتے رہے ہیں اور رسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا جاتا ہے زیادہ وضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آ کے نماز پر کرے ہو جاتا ہے یہ نماز میں آدمی کو سکون مل جاتا ہے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نہ ہارٹ لائن پر خدا کریں ہم بھی ہارٹ لائن پر ڈائریکٹ ہوں ہماری توجہ نہیں بنتی اگر توجہ بنی تو ساری مصیبتیں چھلی جاتی ہیں اکم سولاتا لدلو کے شم سے الاغ سقل لیلے و قرآن الفجر آپ نماز قائم کریں لدلو کے شم سے سورت کے زوال کے بعد الاغ سقل لیلے رات کی تاریخی تک و قرآن الفجر اور صبح کی نماز پڑھے انہا قرآن الفجر تاکہ صبح کی نماز کا نہ مشہودہ یہ ملائکوں کے حاضری کا وقت ہے ومن اللیلے اور رات کے وقت فتحجد بھی تحجد پڑھا کریں نافلت اللک یہ آپ کے لئے ایک زائد میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ غصائی باسک ربک مقام محمودہ حقیق اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا وقت رب ادخلنی اور جب آپ مکہ سے نکلیں جب آپ مکہ سے چھوڑی صاحب جب آپ مکہ سے نکلیں تو آپ یہ دعا پڑیں کہ رب ادخلنی مدخل صدقن خدا وندہ مجھے داخل کر دیں مدینہ کے اندر مدخل صدقن بہترین داخلہ اور انٹرنس دے دیں واخرجنی اور مجھے نکالے مکہ سے مخرج صدقن بہترین ایک زد دے دیں وجعل لیں اور دے دیں مجھے ملد ان کا اپنی جانب سے سلطان النصیرہ مضبوط قوت وقل جا تو مضبوط قوت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ قیسر و قسرہ کو چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں قیسر و قسرہ اور سپریم پاور کو چیلنج کر دیا اور بیٹ کو چیلنج کر دیا اور صرف دو کو نہیں ادھر بہرین والے کو چیلنج کر دیا وہاں پہ مصر والے کو چیلنج کر دیا وہاں پہ یمن والے کے میں پہنچ رہا ہوں ایران والے یہ کس ساتھ ہے وَقُلْ جَا الْحَقُّ اور جب آپ واپس آ جائے مکہ معظمہ تو آپ کہتے رہیں کہ جَا الْحَقُّ اللہ کا دین حق آپ انشاء وَزَحَقَ الْبَاطِل اور باطل اپنی موت آپ مر گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 360 بطوں کو باہر پینکواتے رہے اور اسے توڑتے رہے تو یہی آیت پڑھتے رہے کہ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِل وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِل وَزَحَقَ الْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ تحقیق باطل اپنی موت آپ مرنے والی چیز تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاعُن اور ہم نے نازل کر دیا یہ قرآن کریم شفاؤن قلب و دماغ کے لئے بہترین علاج ہے یہ قلب و دماغ کے لئے بہترین علاج ہے یہ روح کے لئے بہترین علاج ہے وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ اللہ کی مرسی ہے مومنوں کے لئے وَلَا يَزَيْدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا اور یہ قرآن کریم اضافہ نہیں کرتا ظالموں کے لئے مگر نقصان ہی نقصان میں ان پہ منفی اثر کرتا رہتا ہے ظالموں پہ یہ قرآن منفی اثر کرتا رہتا ہے نیگٹ اثر کرتا رہتا ہے وَإِذَا عَنْغَمْنَا غَلَ الْإِنسَانِ یہ انسان کی فطر کی بات کر رہا ہے وَإِذَا عَنْغَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم احسان کر جاتے ہیں اور نعمت دے دیتے ہیں کسی غیر شاکر انسان کو کیسے انسان کو؟ غیر شاکر انسان کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ آر ازا وہ مو موڑ لیتا ہے اللہ کے دین سے وَنَعَابِ جَانِبِ وَنَعَابِ جَانِبِ اور بڑا دور باغتا ہے وَإِذَا مَسْتَ وَشَرْءُ لیکن جب اسے تقریب پہن جاتی ہے کان یو سا تو وہ اللہ کے رحمت سے نا امید بن جاتا ہے کل آپ کے دیجئے انہیں کل نعمل وغلا شاکلتیں کے سارے عمل کرتے رہے غلا شاکلتیں اپنے طریقے پر بس چلو کرتے رہے ہیں جب نہیں مانتے میری بات کو تو جو مردی ہے کرتے رہے ہیں جب میں کسی سے تعلق کتا کتا کر دیتا ہے تو کیا کہہ رہا تھا بھائی جو بھی مزید چلو بار میں چلے جاؤ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کو ویریفائی کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے بس آپ کرتے رہے ہیں میں اس کو بھی اپرو کرتا ہوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی دسکنیک کر دیا کہ چلو بار میں چلے جاؤ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کی حقیقت کیا ہے آپ ہمیں یہ روح اور روحانی تربیت اور روح کی پاچیزگی اور یہ درست دیتے رہتے ہیں قرآن روح کے لئے سکون ہے اور اس مینان یہ روح کیا بلا ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوحِ قُلْ آپ کے دیجئے الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ رُّوحِ میرے پروردگار کا حکم ہے وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعُلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں دیا گیا آپ کو اس معاملے میں بلک بہت توڑا سا علم کہ بھائی روح آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آج تک ان کو پتہ نہیں شلا کہ بھائی روح کیا بلا ہے امریکہ والوں کو پتہ ہے یہ روح کیا بلا ہے وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعُلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَعِنْسِنَا لَنَذْهَبًا بِالَّذِي يَوْحِيْنَا إِلَيْكَ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات اور ان کے ابجیکشن کے اساس پہ آپ کے پروگرام میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیئے اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو ہم قرآن وڑھرا کریں گے ہم کیا کریں اور جب قرآن وڑھرا ہوگا تو آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹ رپل نہیں پائیں گے میند کہ رائٹ اوئے ہمارا دندہ آپ کے سر پہ پڑے گا وَلَعِنْسِنَا اور اگر ہم نے چاہا تو ہم لے چلیں گے وہ قرآن جو ہم نے آپ کو وحی کر دیا ہے سُمَّ لَا تَجِدُ پھر آپ نہیں پائیں گے لکاپنے لیے بھی اس قرآن پر غلے نہ مارے مقابلے میں وکیلا کوئی سپورٹر اللہ رحمت امیر ربک مگر یہ قرآن رحمت آپ کے پروردگار کی اِنَّ فَضْلَوْكَا نَغْلَكَ کَبِيرَا تاکیق اللہ کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے قل آپ کے دیجئے انہوں نے کہہ دیا ہاں آپ ہمیں ان آیات مایات سے بہکاتے رہتے ہیں کہ یہ میرے موجزیں ہیں یہ آیت نازلی یہ میرا موجزہ ہے ہم چاہے تو اس طرح بنا سکیں ہم چاہے تو اس طرح بنا سکیں اللہ کریم نے کہہ دیا یہ کیا چاہیں ان کے باپ دادے زندہ ہو اور جنات کو بھی ساتھ چامل کرنے ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے قل لَئِن اجتماع تِلْجِنُّوْا وَالْإِنسُوْا آپ کے دیجئے قل لَئِن اجتماع تِلْعِنسُ وَالْجِنُّوْا اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات على اس بات کے لئے اَنْ يَا تُوْ بِمِثْلِ حَادَ الْقُرَانِ کہ وہ لا سکیں اس قرآن کے مثل ایک کتاب لا يَا تُوْنَ بِمِثْلِ وہ نہیں لا سکتے اس کے مثل کوئے کتاب وَلَوْ كَانَ بَعْضُمْ لِبَعْذِنْ زَهِيرًا اگر کہ وہ ایک دوسرے کے مکمل سپورٹ وِدَاوْتْ اَنِي اَبْوَلِيشن رہے زہیر کا مانا کہ شانوں سے شانے ملائیں زہیر کا مانا شانوں سے شانہ ملائیں ظہر کا مانا ہے بیگ اور زہیر کا مانا شانوں سے شانہ ملا کر اگر تمام انسان اور جنات شانوں سے شانے ملا کر اس قرآن کا مقابلہ کبھی ہے